اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو میرے چینل آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے جی الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں اور جی آج میں آپ لوگوں کو سیر کروانے جا رہی ہوں مال آف اومان کی مال آف اومان جو ہے وہ فرس سپٹیمبر کو اوپن ہوا ہے اور یہاں پہ آج ہم کرنے آئے ہوئے ہیں وزٹ اور ساتھ ہی ساتھ یہ پورا جو مال ہے آپ میرے ساتھ گھر بیٹھے ہی دیکھ سکتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور پوری اس جو مال کی ڈیکور اور ساری چیزیں ہیں وہ سب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو تو جی یہ ہے مال کی انٹرنس انٹرنس پہ لکھا ہوا ہے مال آف اومان اور یہاں سے جی ہم انٹر ہو رہے ہیں ایکشلی یہ مال جو ہے وہ کافی زیادہ بڑا بنایا ہے لیکن ہم لوگ جو ہے اسی دور سے انٹر ہوئے تھے اور یہ سامنے آپ انٹیریئر دیکھیں کہ کتنا زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے بہت زیادہ جو ہے یہ پیارا سا اور بہت بڑا سا یہ جو ہے انہ مال بنایا ہے میں آپ کو پورا اس کا ویو دکھاتی ہوں لوگ بھی کافی زیادہ ہیں آج اس کو جو ہے اوپن ہوئے سیکنڈ ڈے ہے کل تو اس کی اوپننگ تھی کل تو اور ہی زیادہ راش ہونا تھا اس لیے کل ہم لوگ نہیں آئے آج ہم لوگوں نے کہا کہ چلیں جی چاہ کے تو چیک کرتے ہیں مال کیسا ہے اور جس چیز کے لیے ہم آئے ہیں وہ یہاں پہ نیچے نظر آ رہی ہے وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاؤں گی کہ میرے بچوں کو اس مال کو دیکھنے کا کیوں شوک ہے یہ دیکھیں جی اس مال کی سب سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ انہوں نے ڈائنساور رکھ دیئے ہیں اور بچوں کے تو بہت زیادہ فیوریٹ ہوتے ہیں میرے بچوں کے بھی ڈائنساور بہت زیادہ فیوریٹ ہیں اور اومان میں کوئی بھی ایسا مال نہیں تھا کہ جہاں پہ جو ہیں وہ ڈائنساور کا کچھ تھیم دیا ہوا ہو تو یہ پہلا مال ہے اور اسی وجہ سے آپ راش دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بچے جو ہیں وہ اٹریکٹ ہیں ڈائنساور دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور سائیڈ پہ ج جو والز ہیں ان کے اوپر بھی انہوں نے پورا جنگل ورلڈ کا تھیم دیا ہوا ہے تو بچے تو خوش ہوئی کہ مجھے بھی بہت زیادہ مزہ آیا تھا اور یہ ہے کہ یہاں پہ انہوں نے بانڈری وال لگائی بھی تھی کہ آپ اندر نہیں جا سکتے ہیں باہر باہر سے دیکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی بہت زیادہ مزہ آ رہا تھا ڈائنساور کو دیکھ کے اور آپ کو بتا ہے کہ میرے گھر میں تو ہر ٹائم جو ہے وہ ٹی وی پہ بھی ڈائنساوری چلتا رہتا ہے کیونکہ ر رائیان کو ڈائنساور بڑے پسند ہے تو یہ مال ہمارے گھر کے بھی بہت زیادہ قریب ہے اور اس کے اندر یہ ڈائنساور ہے تو آپ تو میرے رائیان نے کہنا کرنا ہے کہ ماما باس آپ ڈائنساوری دکھانے لے کے جائیں خیر یہاں پہ ابھی ہم نیچے آگے تھے اور یہاں پہ اب ہم ڈائنساور دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں جی انہوں نے یہ بڑے بڑے سے ڈائنساور جو ہیں یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر ان کے نیم وغیرہ بھی منشن ہیں کافی زیادہ جو ہے وہ ابھی راش تھا ہم لوگ آج جو ہیں وہ آئے ہیں مغرب کی نماز پڑھ کے تو گھر سے ہم لوگ نکلے تھے اور ہم نے کہا کے چلیں جی آج چلے جاتے ویسے میرے ہزبن کے اٹھے بھی نہیں جاتے کہ راش کافی زیادہ ہوگا لیکن میں نے کہا کے چلے بچوں سے ویٹ نہیں ہو رہا کیونکہ پتہ چل گیا تھا کہ وہاں پہ انہوں نے ڈائنساور رکھے ہیں اس لئے ہم لوگ بھی آگے اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ بچے جو ہیں وہ باہری کھڑے ہو کے پکچرز بنا ر رہے ہیں بڑا اوورال لک بہت زیادہ اچھی آ رہی تھی اور جیسے مالز ہوتے ہیں اس سے ڈیفرنٹ طرح کی کوئی ایک تھیم ملی ہے تو وہ سب بہت زیادہ اس سے ٹریک ٹھوڑے تھے اور بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا اور مال بڑا بھی بہت زیادہ تھا بھی نیو ہے تو کچھ اس کے سیکشن بھی سمجھ نہیں آ رہے تھے لیکن جہاں جہاں میں گئی ہوں میں بھی آپ لوگوں کو ساتھ ہی لے کے جاؤں گی بس ایک چیز یہ تھی کہ یہ بانٹری وال ہٹا رہ بچوں کو اندر جا کے اس کے ساتھ پکچرز بنانے دیتے تو بچوں نے بہت زیادہ ہی خوش ہو جانا تھا خیر یہ والا جو ایک ڈائنسور تھا یہ بلکل ہی کورنر پہ تھا تو اس کو بچے ہاتھ لگا سکتے ہیں سارے بچوں نے اس کو خوب ہاتھ لگایا اور اس کے ساتھ پکچرز وغیرہ بنائی میرے بچے بھی بڑے خوش تھے اس کو ہاتھ لگا کے تو خیر جی ہم یہاں پہ ابھی ڈائنسور دیکھ رہے تھے اور یہ جی اس کے انڈ پہ جا کے ایک سیکشن انہوں نے یہ بھی بنایا تھا یہ سٹنگ پلیس نہیں ہے یہ بس انہوں نے ڈیکوریشن کے لیے بنایا لیکن بچوں کو یہ بھی بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ ماما وہ چھوٹا سا بیبی جو ہے وہ ایک میں سے باہر آ رہا ہے بڑا پیارا سا تھیم انہوں نے اوورال دیا ہوا ہے یہاں پہ تو جی خیر یہ والا سیکشن ہو گیا اور یہ جی سائیڈ پہ جو بانڈری والز ہیں اس میں بھی انہوں نے اس طرح کا جو ہے وہ ڈائنسورز بنائے ہیں بچے بڑے ٹریک ٹوہرے تھے ابھی ہاں بھی کہا ماما مجھے ڈائنسور کھا رہا ہے میں اس کے فیس کے اندر چلی گئی ہوں تو یہاں پہ پکچرز بنا کے ہم لوگ اوپر آگے اور آپ یہ بھی انٹیریئر دیکھ لیں کہ کتنا زیادہ خوبصورت تھا یہ اوپر سے انہوں نے ڈیزائن بنایا ہوا ہے اوورال جو مال ہے وہ بہت زیادہ اچھا لگا اچھا جی اب ہم آرے تھے فوڈ کوٹ اور یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ فوڈ کوٹ کی انٹرنس پہ انہوں نے جو ہے اس طرح کا یہ ڈیکوریشن بنائی ہوئی ہے بڑا بنایا ہوا ہے تو جی اب ہم جا رہے تھے جی اندر فوڈ کوٹ میں اور یہ رہا جی اس کا انٹیریئر یہ بھی جو ہے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا اور اوپر کا جو ڈیزائن ہے بڑا زیادہ خوبصورت سے یہ لک دے رہی تھی اور اچھا جی ایک ہی برینڈ ابھی یہاں پہ اوپن تھا چیکنگ اور اس کے علاوہ کوئی بھی میک ڈانل کے اف سی کوئی بھی نہیں تھا تو ان لوگوں کی تو وارے نیارے ہوئے تھے کیونکہ یہی برینڈ اور آپ کو پتہ ہے جب بچے جاتے ہیں لوگ بھی جب جاتے ہیں تو بھوک لگتی ہے تو فوڈ کوٹ انہوں نے جانا ہی ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ بھی پھر چیکنگ کی آپشن تھا وہاں سے کچھ کھایا اور پھر اوپر آگے اوپر جی انہوں نے میجک پلانٹ بنایا ہے یہاں پہ وہ بچوں کے لیے جھولے بغیرہ ہوتے ہیں وہی سارا کچھ تھا پر بچے خوش ہو جاتے ہیں جہاں پہ بھی جاتے ہیں ان کو لائٹیں اور یہ اس طرح کے کلر فل سے جو ہے وہ سوئنگز وغیرہ نظر آتے ہیں تو کافی زیادہ بچ تھا کہ مطلب بچے جو ہے نا جیسے ہم لوگ ہر ایک چیز ایکسپلور کر رہے تھے اس طرح سب لوگ جو ہیں وہ کافی زیادہ چیزیں ایکسپلور کر رہے تھے بڑا زیادہ مزہ آ رہا تھا تو یہاں پہ بچوں نے جو ہے تھوڑے سے جو جھولے وغیرہ ٹرائے کیے اور اس کے بعد جو ہے اچھا اوپر سے بھی جو ہے نیچے کا ویو بہت زیادہ پیارہ آ رہا تھا انہوں نے یہاں پہ یہ بڑا سارا جو ہے وہ وینڈو رکھی ہوئی ہے اور مرر لگے ہیں یہاں پ پر جو بچوں کے سوئنگ والی جگہ تھی وہاں سے بھی یہ نظر آ رہا تھا تو بڑا خوبصورت اوورال جو لوگ ہے وہ بڑی پیاری لگ رہی تھی مطلب اس مال کو انہوں نے ہٹ کے تھیم دیا واہ باقی مال سے تو بڑا زیادہ اچھا لگ رہا تھا کیونکہ سارے مالوں میں جاتے ہیں ایک جیسے ہی مال لگتے ہیں لیکن یہ چیزیں کچھ اس میں ہمیں ڈیفرینٹ لگی تو جی بچوں کو میں نے کہا کہ چلنجی بہت ہو گیا تو اب نیچے چلتے ہیں کیونکہ ہم نے جو ہے وہ کارفور میں بھی جانا تھا کارفور میں ایکسیلی بہت زیادہ جو ہے نا انہوں نے آفرز لگائی ہیں کارفور یہاں پہ اپن ہوا اور زیادہ تار لوگ آئی وہی ہی کارفور کے لئے رہے تھے تو بس ہم لوگ وہاں سے فارغ ہو کے نیچے گئے اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سٹورز بھی یہاں پہ اپن تھے جسے سینٹر پوانٹ ہے وہ بھی اپن تھا کافی ساری جو ابھی شاپس ہیں وہ اپن ہونے والی ہیں لیکن بہت زیادہ جو ہے وہ اپن بھی ہو چکی بھی تھی لیکن یہ جو ہے وہ چیزیں وغیرہ دیکھ کے بڑا زیادہ مزہ آ رہا تھا اور اچھلی یہ مال اتنا زیادہ بڑا ہے کہ اس کی مجھے کچھ ابھی سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی لیکن جہاں جہاں سے سمجھ جایا وہ میں نے سارا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہوا ہے کیونکہ جی مال بھی نیو ہے اور بڑا بھی بہت زیادہ اور ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اچھا خیر جی ابھی ہم آگے تھے کارفور میں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رش اتنا زیادہ تھا کہ ہمیں پہلے تو بلکل بھی ٹرولی نہیں ملی پورا ہم نے اندر سے وزٹ کر لیا اور کافی زیادہ رش تھا آفرز بھی بہت زیادہ تھیں لوگ اسی چکر میں جو ہے وہ کافی زیادہ گروسریز بھی لے رہے تھے اور الیکٹرونکس وغیرہ بھی خرید رہے تھے ایلیڈیز بہت زیادہ ہیں انہوں نے سستی لکھائی ہوئی تھی الیکٹرونکس پہ بہت زیادہ آفرز تھی تو خیر میں باہر آگئی کیونکہ وہاں پر تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی تھی کیا لوں تو خوش قسمتی سے ہمیں ایک جو ہے وہ ٹرولی مل گئی بچے کافی زیادہ تھگے تھے تو بچے تو ٹرولی میں بیٹھ گئے اور پھر دوبارہ میری حمد نہیں ہوئی کہ میں ٹرولی لے کے اندر جاؤں کیونکہ پورا ہمیں ایک راؤنڈ لگا کے آگئے تھے ہم لوگ بھی بہت زیادہ تھگے تھے یہ سیکشن بہت بڑا جو ہے وہ کافور کا بھی ہے اوپر بھی کافی ہم سارا گھوم کے آئے تو کافی زیادہ تھکاوٹ ہو گئی تھی اور رش بھی اتنا تھا نا اس کو دیکھ کے بھی زیادہ گھبرات اور اس میں نے کہا چلے چی رہنے کی تھی ہم باہر ہی کھڑے رہتے ہیں میرے ہزبنٹ جو ہے وہ کچھ چیزیں لینی تھی دودھ برد وغیرہ لینی تھی تو وہ چیزیں لے رہے تھے ارچہ مزے کی بات بتاؤں ہم کے لائنز بھی اتنی زیادہ لگی بھی تھی کاؤنٹر کے اوپر ایک کاؤنٹر بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں کتنے زیادہ کاؤنٹر ہے لیکن بہت زیادہ یہاں پہ رش تھا اور شاید یہ آفرز کی وجہ سے انہوں نے اتنا زیادہ جو ہے وہ آفرز دیوی تھی کہ سب لوگ جو ہے وہ چاہ رہے تھے کہ ہم یہیں سے ہی گراسری لیں تو خیر جی ہم لوگ تو بائر ہی کھڑے تھے اور یہ میں ابھی آپ کو سارا دکھا رہی ہوں ابھی جو ہے ٹائم جیسے جیسے زیادہ نائٹ کا ہوتا جا رہا ہے اور زیادہ جو ہے وہ لوگ آتے جا رہے ہیں بہت زیادہ یہاں پہ رش ہوتا جا رہا تھا ابھی ہم لوگ جب آئے تھے ہم لوگ مغرب کے ٹائم آئے تھے تب پھر بھی کم تھا لیکن لیٹ نائٹ جو ہے ابھی کافی زیادہ جو ہے وہ رش بھی ہونا شروع ہو گیا اور ٹائم بھی کوئی اراؤنڈ ابھی جو ہے وہ ساڑھے نو کا ہو رہا تھا تو بس ہم یہاں سے ہم نکل آئے جو تھوڑی سی ہم نے گروسری لی وہ لے کے بچے ٹرالی میں بیٹھے اور اب ہم یہاں سے نکل ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ سامنے سے لوگ آ رہے ہیں ظاہر سی بات ایک نیا مال ہے اور وہ نیو انہوں نے تھیم دیا ہے تو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ جا کے دیکھیں بچوں کے ساتھ وزیٹ کریں تو اسی طرح جو کافی سارے لوگ ہیں وہ یہاں پہ آ رہے تھے اور ہم لوگوں نے بھی اس مال کو بہت زیادہ انجوائے کیا بس یہ ہے کہ پورا ہم ایکسپلور نہیں کر پائے کیونکہ یہ بہت زیادہ بڑا تھا تھک بھی کافی زیادہ گئے تھے بچوں سے بھی اب چلانی جا رہا تھا تو بس ہم نے کہا بس یہی پہ ختم کرتے ہیں پھر کسی دن آئیں گے تھوڑا رش بھی کام ہو تو ذرا ایزی لی بندے سے گھوما بھی جاتا ہے اور ہماری گروسری بھی رہ گی خیر جی کافی زیادہ مزہ آیا اور جو ان کا ڈائنسورز والا تھیم تھا وہ تو بہت زیادہ مزے کا تھا تو خیر جی یہاں پہ میں نے اب آپ لوگوں کو پورا مول آف امان جو ہے وہ دکھا دیا ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک کرنے اپنا بہت سارا کیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹک کیئر